یونانی دار الحکومت ایتنس اپنے در ہزاروں سال پرانی اور قدیم تاریخ سمائے ہوئے ہیں ایتنس میں درجنوں ایسی امارتیں موجود ہیں جن کی تعمیر ہزاروں سال پہلے کی گئی اگر دور اسپانیہ کا ذکر کریں تو ایتنس میں اس وقت بھی کئی خوبصورت مساجد اپنی اصل حالت میں موجود ہیں یہ خوبصورت مساجد منفرد اسلامی فرد امیر کا مو بولتا ثبوت ہے ایتنس میں موجود ان خوبصورت مساجد کے بارے میں جان لیتے ہیں زفر صاحق اس ریپورٹ میں جی ناظرین یونان کا دار الحکومت ایتنس جو اپنی قدیم ترین تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور یہ نہیں کہ ایتنس جو ہے اس کے اندر آپ کو ہزاروں سال پرانی امارتیں اور قلعے جو ہے وہی ملیں گے ایتنس کے اندر آپ کو ایسی مساجد بھی ملیں گی جو بلکل اپنی اصلی حالت میں آج موجود ہیں اور ان مساجد سے آپ کو خوبصورت اسلامی فن تعمیر کے جو نمونے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گے اور بہترین قرآن کی جو آیات پرانے دور میں جن کی خطاتی بڑے اچھے طریقے سے کی گئی ہے وہ دیکھنے کو آپ کو ملے گی تو ایتنس کے اندر اس وقت دو تین مساجد ہیں جو بلکل ایک ہی توائیٹ پر مقام ہے منسطرہ کی اسپائیٹ جو اس کے بلکل ساتھ یہ مساجد جو ہے یہ موجود ہے جن میں دو مساجد جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں اور یہ وہ مساجد ہے جو دور عثمانیہ کے دور میں ان کو تمیر کیا گیا لیکن یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں بلکل موجود ہیں اور ان میں سے ایک بڑی مسجد جو کہ مسجد الفتح کے نام سے آج بھی اپنی اصلی حالت میں بلکل موجود ہے اور ایک مسجد آپ کو میرے پیچھے اس کے اثار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ مسجد جو اس کے صرف ابھی اثار جو ہے وہ رہ گئے ہیں یہ مسجد اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے لیکن دو مساجد بلکل ایک ہی جگہ کے اندر اپنی اصلی حالت میں بلکل موجود ہیں جن میں ایک مسجد مسجد الفتح جو کہ ایک بڑی مسجد ہے وہ بلکل میرے سامنے اس وقت موجود ہے اور اپنی اصلی حالت میں ہے اور دوسری ہے خوبصورت مسجد جو بہترین اسلامی طرز تمیل کا مو بول تصبوت ہے وہ جو منسٹرہ کی سکوئر ہے اس کے اوپر بلکل موجود ہے اور یونان میں آنے والے جو سیاہ ہیں وہ اس پوائنٹ اور یہ دو ایسی جگہیں جن پر یہ دو خوبصورت اسلامی فن تعمیر کا مو بول تصبوت یہ جو مساجد ہے ان کو دیکھتے ہیں اور ان مساجد سے ایک اسلامی جلک کی جو تعمیر ہے اس کا بہترین نمونہ جو ہے وہ آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور خوبصورت قرآنی ایات آج بھی ان مساجد کے اوپر بلکل اصلی حالت میں لکھی ہوئی ہیں لیکن ان مساجد کو اب یونانی حکومت کی طرف سے میوزگن میں جو تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اپنا بہترین فن تعمیر کا مو بول تصبوت ہے